اسلام علیکم بھائیوں بہنوں دیویوں سجنوں کیسے آپ سب فٹ فارٹ ہو مزے میں ہو چاچا جی ایک اور امیزنگ سا ٹیکنیکل انیلسنس لے کے آپ سب کی حضرت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بریٹش پاؤنڈ سے ریلیٹیڈ کیونکہ اس میں مجھے کچھ افورچنٹیز دکھ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کافی اچھا ایک بولیش سٹرونگ اس کا ٹرنٹ چل رہا تھا اور اس میں اب ریورسل آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے پرائس جو سمارٹ بانی کے کونسپٹس ہیں اس کے پہلے ہم اس کو انیلائز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پر بائیڈنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں اسی طرح کی اچھا اچھی ویڈیو ساب لوگوں کے لیے لے کے آ سکوں یہ ہمارا ہو گیا بریک آف سٹرکچر آپ لوگوں کو اگر پتا نہیں ہے بریک آف سٹرکچر کیا ہوتا ہے چینج آف کریکٹر کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ میری جو پریویس اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کی بریک آف سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور چینج آف کریکٹر کیا ہوتا ہے فور آور کا ٹائم فریم میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑی بڑی انٹری لینا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ کی مجھے لگتا ہے کہ جو فور آور کا سٹرکچر ہے وہ کافی ویلیڈ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو جو وان آور یا پھر جو شوٹے ٹائم فریم سے ہاں آپ لوگ انٹری لینے کے لیے ان میں سوچ کر سکتے ہو تاکہ آپ لوگ اپنا آرڈر بلوک وغیرہ وہاں پہ فائنڈ کر سکو یا جو بھی اپنوں کا ڈیمانڈ زون ہوتا ہے یا سپلائی زون تو یہ پرائس پریویس لی بریک آف سٹرکچرز کرتے ہوئے آ رہی تھی ٹھیک ہے ایک زبردست قسم کا اپ ٹرینڈ تھا اور ڈالر کا جو انڈیکس تھا اس میں اسی دوران اسی ڈیوریشن میں ایک زبردست قسم کا ڈاؤن موف بھی آ رہا تھا جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈیکسی اور جو بریٹش پاؤنڈ ہے یورو ہیں یہ اپوزٹ بیہیو کرتے ہیں اسی طرح تو یہ بریک آف سٹرکچر کرتے ہوئے آ رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ جو اس کا لو تھا ٹھیک ہے یہ والا اس کو اس موف نے یہاں پہ بریک کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا چینج آف کریکٹر ٹھیک ہے جب بھی پرائس ایک ہیلڈی اپ ٹرینڈ میں ہوتی ہے جو کہ اس سین میں ہے وہ جب بھی ریورسل لیتی ہے ٹھیک ہے جب اس میں ایک میجر ٹرینڈ جب اس نے سویٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ تین کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ اپنا جو ریسنٹ لو ہے اس کو یہ اب ہائر ہائی ہائر لوز بناتے ہوئے آ رہی تھی جو ہائر لو تھا ہمارا اس کو پرائس نے بریک کر لیا جو کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب پرائس جو ہے وہ اپنا ٹرینڈ ریورس کرے گی دوسری جیز اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پرومینٹ ہو کے دیکھ رہی ہوگی وہ ہے یہ ہمارے پاس کننے والا ڈپل ٹاپ کی ہے پرائس جب بھی ایک میجر ہیلڈی ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ ہو یا ڈاؤن ٹرینڈ ہو اس میں جب بھی وہ ریورسل لینا چاہتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ یا تو اس نے بنایا ہوا ریسنٹ ہائر لو اگر اپ ٹرینڈ کی بات کریں تو اس کو بریک کر کے چینج آف کریکٹر دے دیتی ہے ٹھیک ہے یا اگر ڈاؤن ٹرینڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو لور ہائی ہوگا اس کو فلپ کرے گی اور چینج آف کریکٹر دے گی یا پھر وہ کیا کرتی ہے ڈبل ٹاپ بنا لیتی ہے اپ ٹرینڈ کی کیس میں یا ڈبل بوٹم بنا لیتی ہے ڈاؤن ٹرینڈ کے کیس میں اور تیسری کنڈیشن ہے اپ ٹرینڈ کی صورت میں وہ پرائس ہیڈن شولڈر بناتی ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ میں ڈاؤن ٹرینڈ کی صورت میں جب ریورسل لینا ہو تو وہ انورس ہیڈن شولڈر بناتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرو ٹپ تھی جو کہ چاچا جی نے آپ لوگوں کو دیا تو ابھی یہاں سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پرائس کہاں تک جائے گی تو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پرائس ایک ریورسل لے گی کیونکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس موف کی ٹھیک ہے اس موف کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ریسٹنگ لیکوڈیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ڈرو کروں یہاں سے تو وہ یہ کہ یہاں پہ ہی آرڈرز لوگوں کے اس ٹائم پڑے میں یہاں پہ سٹاپ لوسس ہیں تو یہ سٹاپ لوسس ابھی کلیک نہیں ہوئے پرائس کی طرف سے ٹھیک ہے تو پرائس کیسے بیہیو کرے گی میرے بھائیو پرائس یہاں سے یہاں سے ایک اپ موف لے گی ٹھیک ہے اپ موف لینے کے بعد ایک بہت ہی بروٹل ڈاؤن ہوگا اور وہ ڈاؤن کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر بات کی جائے چھوٹے ٹائم فریمز میں میرا یہاں پہ آرڈر بلوک ہوگا جہاں سے ابھی کچھ لوگ اس کو آرڈر بلوک سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے شورٹ کر رہے ہیں لیکن پرائس میں آپ لوگوں نے ایسے انٹیسپیٹ نہیں کرنا پرائس میں کیونکہ پرائس نے ان سٹوپ لوس اس کو کلیک کرنا ہے تو یہاں سے اپ موف ڈیفنیٹ لے گی اور یہاں پہ آپ لوگ کلیر لی دیکھ سکتے ہو ایک ایم بیلنس بھی ہے ٹھیک ہے ایم بیلنس کے ساتھ بننے والا ہمارا جو آرڈر بلوک ہوتا ہے یا ایری آف انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہو یا آپ لوگ پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ موف نہ کر سکیں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا جب پرائس ایک میجر ریورسل لیتی ہے جب بھی ٹھیک ہے تو وہ اپنا ریسنٹ لو بریک کرتی ہے چینج آف کریکٹر دیتی ہے یا وہ ڈبل ٹوپ کرتی ہے یا وہ ہیڈن چھوڑلر بناتی ہے تو اگر یہاں پہ ہیڈن چھوڑلر کی بات کی جائے تو یہ ایک پرفیکٹ ہیڈن چھوڑلر یہاں پہ ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ آپ لوگ کو اس ٹائم دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہیڈن چھوڑلر کی فورمیشن کمپلیٹ ہوئی بریک آف سٹرکچر کرتی جاری تھی ایک اپ ٹرینڈ میں اس نے چینج آف کریکٹر بھی دے دیا اس کے بعد یہاں پہ اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمیں ڈبل ٹوپ بھی مل گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہاں پہ یہ میں کچھ اس کو بلکہ اس کو ایسا کر لیتے ہیں اس کو ہم ایسے کر کے ہائلائٹ کر لیتے دیں ٹھیک ہے اس سے آسانی ہو جائے گی ہمیں سمجھنے میں بھی تھوڑی بہت اور جو تھامنیل ہے اس کو بھی میں سٹ کر لوں گا تو اب ذرا بات کرتے ہیں کہاں سے اس کو ہم نے کم سے کم یہاں تک آنا چاہیے ٹھیک ہے کہاں سے ہم نے انٹری لینی ہے تو جب بھی پرائس سٹرکچر بریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے کی نہیں یا کوئی چینج آف کریکٹر کرتی ہے تو وہ ایک ریورس سائٹ میں اپوزٹ سائٹ میں پل بیگ لیتی ہے یہ پل بیگ جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی میرے بھائیوں تین قسم کے ہوتے ہیں پرائس چاہے تو میڈیم پل بیگ لے سکتی ہے پرائس چاہے تو شوری شورٹ پل بیگ لے سکتی ہے شورٹ پل بیگ مطلب بلکل یہاں سے بھی پرائس ڈاؤن جا سکتی ہے میڈیم پل بیگ کی کیس میں پرائس اس پوری لیکویڈی کو کولیکٹ کرے گی اور ہمارا ڈیپ پل بیگ ہوا تو یہ پوائنٹ آف انٹرس جو ہے ہمارا یہاں تک بھی پرائس ایزلی بڑی آ سکتی ہے سٹوپ لوسس ہمارے یہاں پہ جب ہم لیں گے تو یہاں پہ جائیں گے اگر بات کی جائے آپ لوگوں کو زونز نکالنے نہیں آتے آپ لوگوں کو آرڈر بلوکس ڈرو کرنے نہیں آتے تو سمپلی فیبناچی کا ٹول پکڑو فیبناچی کا ٹول اس ٹائم میں انورس میں یوز کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 50% جو ہے ٹھیک ہے یہ آگیا 100 0.5 اور یہ 1 تو یہ ہمارے پاس ادھر سے اوپر ڈسکاؤنٹ اور یہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے تو یہ میں نے گولڈر ریشوز بھی ڈرو کی ہوئی ہیں یہاں پہ جہاں تک پرائس میکسیمم ریٹریس کر سکتی ہے تو ہمارا جو شورٹ کا زون ہے یہ 50 0.5 والے لیول سے اوپر ٹھیک ہے جو پریمیم سے اوپر ہے یہاں پہ ہمیں پرائس ملتی ہے تو ہم لوگوں نے شورٹ کر لینا ہے یہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے یہاں پہ ہمارا آرڈر بلوک ہے پوائنٹ آف انٹرسٹ ایریا آف انٹرسٹ ہے یہاں پہ اور ہمارا سٹوپ لوز جائے گا ادھر اوپر ٹھیک ہے یہ نہیں ہے 24.56 یا پھر 24.5 پہ ہمارا سٹوپ لوز ہوگا 23.30 کے آس پاس سے شورٹ کا ہم ڈونڈ رہے ہیں لیکن پرائس ہو سکتا ہے اس لیکوڈیڈی کو کولیکٹ کرنے کے بعد ایک بروٹل ڈاؤن لے لے تو اس میں ڈاؤن آنا ہے کیونکہ اس میں میں نے سارے سینیریوز آپ لوگوں کو ڈسکرائب کر لی ہیں جس میں ہمارے پاس چینج آف کریکٹر بھی ہو گیا ٹھیک ہے چینج آف کریکٹر کے بعد پرائس ایک ڈیپ پول بیک لے گی اور بریک آف سٹکچر کرتے ہوئے پرائس ڈاؤن مومنٹم میں شفٹ ہو جائے کہ ڈاؤنٹ ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے تو پچھلے دنوں میں نے ایک آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ویڈیو شیئر کی تھی پاؤنس ریلیٹڈ اس میں میں نے منتلی انیلسس کیا تھا اس میں سین مجھے بلش لگ رہا تھا تو وہ دیکھتے ہیں ہم وہ بھی صحیح سین کرتی ہے کی نہیں کرتی لیکن فیلحال جو ہمارے پاس کمینگ ایک دو منت یا پھر ایک دو ویک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ڈاؤن موو آ سکتا ہے تو یہ 23 دیسمبر کو 23 دیسمبر کو تین ایونٹس بھی ہیں ہمارے پاس فنڈامنٹل تو ان کو بھی دیکھیں گے ہم ہو سکتا ہے یہ ایونٹ اس کی فیور میں آئے اور آج 23 ہے تو آگے کمینگ دیس میں جو بھی ایونٹ آتا ہے بریٹش فاؤنڈ کا وہ اس کو ایک اچھا موو ہیلدی موو دے سکتا ہے تو یہاں پھر اگر وہ اس کے اور اپوزٹ آتے ہیں تو یہاں سے بھی پرائس ڈاؤن جا سکتی ہے ٹھیک نہیں پروبیبلٹیز اس میں یہی ہیں کہ یہاں پہ ڈبل ٹاپ بنا اس کے بعد یہ فارمیشن آف انورس ایڈن شرڈر جو کہ فارمیشن ہو رہی ہے اس کی ٹھیک ہے ریسنٹ ہمارا جو ایک ایمپورٹنٹ کنفرم ٹھیک ہے جب پرائس نے اس سٹرکچر کو بریک کیا تو یہ والا ہائر لو ہمارا کنفرم تھا یہ والا ہائر لو کنفرم ہو گیا پرائس نے یہ انڈیوسمنٹ کا لیول تھا جب اس کو فلپ کیا تو یہ ہمارے پاس ہائر ہائی بھی کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب پرائس اس ہائر ہائی اور اس ہائر لو سے نیچے کلوز دے چکی ہے یہاں سے اب ہم نے ڈیپ پوٹ بیک کا انتظار کرنا ہے یا میڈیم پوٹ بیک کا وہاں سے ہم نے ایک اچھی شورٹ اٹھانی ہے اور یہ وقت شورٹ ہمیں زبالدس قسم کا پروفیٹ دے کے جائے گی تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پرائس کو موف کرنے کے لیکوڈیٹی لینے پڑتی ہے لیکوڈیٹی ہوتی ہے پریویس ہائز کے اوپر یا پریویس لوز کے اوپر تو اس کیس میں یہ ہمارے پاس ریسٹنگ لیکوڈیٹی ریسٹنگ لیکوڈیٹی ہے جو میں نے ایکسپلین کر لیا آپ لوگوں کو فیب کے اکوڈنگ یہ والے لیول تھے ان پر آپ لوگ علام سیٹ کر لینا ہے یا پھر نظر میں رکھنا ہے یا پریویس لگا لو تو اس ٹرےڈ کو میس مت کرنا بڑی اچھی ٹرےڈ آدھ لگی ہے تو آئی وپس و ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ٹیکنیکل انیلسیس کافی چیزیں بھی سمجھ لگی ہوں گے تینکیو سو مچ پور واشنگ چیز اس ویڈیو ڈانٹ فگیٹ تھامز اپ ڈانٹ فگیٹ ٹرےڈ آدھ لگی ٹرےڈ آدھ لگی ٹرےڈ آدھ لگی